ہلو ایوریون آج میں آپ کو ایک بہت اچھا فیشل فوم بتاؤں گے اور بہت ہی سستا اور بہت ہی اچھا ہے یہ آپ کی سکن کے ڈیٹ سلز کو بلکل ریموو کر دے گا اور نئے سلز بہت ہی ہیلتھی اور بہت فیر بنیں گے یہ سکن کو گلوئنگ بناتا ہے اسکن کو فیر کرتا ہے اور بہت ہی اچھا ٹیٹمنٹ ہے جو آج میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے لئے آپ کو زیادہ سمانگی بھی جورت نہیں ہے یہ آپ کی سکن کو نریش کرے گا سوفٹ بنائے گا شائنی بنائے گ اور یہ اتنا اچھا ہے اسے آپ ہر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پیرابین فری ہے جیسے آپ کوسمیٹک استعمال کرتے ہیں بہت ہی زیادہ نقصان دینے والا ہوتا ہے چلیے آج میں آپ کو ایک سکن برائٹنگ کا بہت اچھا نسخہ بتاؤں گی تو اس کے لئے دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ میں نے لیا ہے سمدر جھاگ سمدر جھاگ آپ کو کرانہ سٹور پر آرام سے مل جائے گا یہ ہر بال سٹور پر کرانہ سٹور پر سب جگہیں ملتا ہے بہت ہی کومن چیز ہے یہ سفید دانتوں کے لئے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے دانت سفید کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی ریمیڈی میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کر چکی ہوں اور آج میں آپ کو اس سے بہت اچھا سکن وائٹنگ کا سسٹم بتاؤں گی جس سے کہ آپ یوز کر کے ایک ہی بارے میں اپنی آپ کی جو سکن پر بہت زیادہ جھوڑیاں جھائیاں پڑ گئی وہ بلکل ختم ہو جائیں گی تو یہ بہت ہی اچھا نسخہ ہے بہت ہی آسان طریقہ جو آج میں آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ پہلے میں آپ کو بتا دیتیوں اس کے بارے میں میں آپ کو یہ سمندھر جھا یوں اور یہ بہت ہی ہلکا ہوتا ہے دیکھیں بہت ہی ہلکا ہے یہ یہ آپ کو آرام سے مل جائے گا اس کی پہچان میں آپ کو بہت چھ geometry اور اس کو کیسے کرنا ہے تو چلیں منس آب میں اس کا呢 بتاؤں گا اس کو آپ اس شكہ اور آپ اس طریقے سے میکسی میں پیس لیں گے تو یہ بہت ہی فی موڈر بن جائے گا آپ اسی مکسی میں بہت بہت باریک پیس لین گے گا تو یہ ایک بہت 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 ہی بہت ہی بادیک ہلکا پیسٹ بن گیا ہے اب ہم اس سے سکرین وائٹننگ کے ایک بہت اچھا سا فیشل فوم بنائیں گے اور فیشل فوم وہ ایسا ہوگا وہ اسکرب کا بھی کام کرے گا آپ کے کریم کا بھی کام کرے گا اور اسے یوز کرنے کے بعد آپ کی سکرین پر اگر بہت زیادہ ڈلنیس ہو گئی ہے وہ بھی بالکل ختم ہو جائے گی تو یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے سکرین کے لیے تو اب ہمیں جتنا ہمیں ضروری چاہئے آپ اسے یا تو آپ اسے سٹوڑ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں بنا کر نہیں تو آپ اسے تازہ تازہ بھی بنا کر ساتھ ساتھ رکھ سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اسے بنا کر اور آپ چاہئے تو جیسے دو تین بار کا آپ بنا کے رکھ لیچے گا تو اب چلیے میں اسے ایک ہلکا سا سٹین کر لیتی ہوں ہلکا سا چھان لیتی ہوں پہلے تو ابھی ہمیں جتنا ضروری چاہئے کیونکہ میں نے اسے ابھی پیس آیا آپ اسے چھان کر رسٹور کر کے رکھ لیجئے گا تو ہمیں ابھی جتنے چاہیے ہم اتنا ہی ایک تھوڑا سا چھان لیں گے اس کو اور ابھی دیکھیں یہ میں نے چھان دیا ہے اب اس سے ہم برائٹننگ فیشل پوم بنائیں گے تو ایک ساو برطن لیں گے اس میں ہم لیں گے اور اس میں اب ہم ملائیں گے سفید سفید ہے تو آپ کے پاس جو بھی چندن ابل ایبال ہے اب وہ چندن لے لیجئے گا اگر بائچان ساکتے پاس چندن نہیں ہے تو آپ اس میں ملتانی مٹی آپ کے پاس چندن نہیں ہے تو آپ اس میں حلدی کا استعمال کر سکتے ہیں اپ اس میں تھوڑی سی حلدی لے لیجئے گا حلدی بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے سکن کے لئے انٹسپٹک و چندن بھی بہت زیادہ انٹسپٹک ہوتا ہے تو اب ان دونوں چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے حلدی کا ریزلٹ اور بھی جیدہ اچھا رہے گا اگر آپ حلدی یوز کرتے ہیں آپ چاہے تو چندن حلدی دونوں چیزیں لے سکتے ہیں اس طریقے سے ان دونوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ملائیں گے دہی کیونکہ دہی سکن ورائٹننگ کے لیے بہت زیادہ اچھی مانی گئی ہے اس میں ایک چمچ ہم دہی ڈال دیں گے اب ان سب کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اس کو بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے اس کو آپ کو اسی طریقے سے تھوڑا گھاڑا رکھنا ہے کیونکہ بہت زیادہ پتلا کر دیں گے تو یہ ٹھیک نہیں بیٹھے گا کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے آپ کو فیشل فوم بنانا بتا رہی ہوں میں اس طریقے سے آپ دیکھیں یہ ایک بہت ہی اچھا گولڈن فیشل فوم بن گیا ہے جو اسکن برائٹننگ کے لیے بہت ہی جیادہ اچھا ہے اب اسے یوز کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ کو تھوڑا سا لینا ہے اس کی آپ اچھے سے مساج کر لیجی اس طریقے سے کیونکہ جو سردیوں کا موسم ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ سکن ہماری بہت زیادہ ڈل ہو جاتی ہے دھوپ میں بیٹھنا ہوتا ہے جیسے دھوپ میں بیٹھتے ہیں کوڑ کریم لگاتے ہیں موشتریزر لگاتے ہیں تو اسے سکن بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے رف ہو جاتی ہے اور اسکن پر بہت زیادہ بلیک ہیرز ہو جاتے ہیں سن برن ہو جاتے ہیں بہت ساری پروبلم ہو جاتی ہے کیونکہ ہر اسکن کی حساب سے جیسے اویلی سکن ہے تو ڈرائی سکن ہے تو سب کی سکن پر سن برن یہ ساری کومن چیزیں ہیں جو سردیوں میں ہو جاتی ہیں تو اب دیکھیں اس طریقے سے آپ اچھے سے ایک سے دو منٹ تک اچھے سے اس سے مساج کر لیجیے گا یہ آپ کے جتنے سکن پر بلیک ہیرز ہیں انہیں بھی نکال دے گا اگر آپ کے فیس پر بہت زیادہ جھائیاں جھوریاں ہیں وہ بھی دیرے دیرے اس کے رب کرنے سے ختم ہو جائیں گی کیونکہ جو ہم سفید اس میں ہم نے سمودر جھاگ دیا ہے اور جو چندن پاورڈر لیا ہے یہ دونوں ہی بہت اچھے ہوتے ہیں سکن کے لیے اور سمودر جھاگ تو سکن وائٹننگ کے لیے بہت اچھا مانا گیا ہے کیونکہ اس سے دانت بھی بہت جلدی سفید ہو جاتے ہیں اور اس کی بھی بہت جلدی وائٹ ہو جاتی ہے اب دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس سے اچھے سے مساج کر لی ہے اور اب ہم اس کو ساف کر لیں گے گیلے ٹاول سے اب یہ دیکھیں میں اس کو گیلے ٹاول سے ساف کر لیتی ہوں اور اب آپ کو میں دوسرا ہاتھ بھی دکھاؤں گی اپنا دونوں ہاتھ میں آپ دیکھے گا کتنا فرک ہے اور میں نے آپ کو ساتھ ساتھ اس میں دکھایا ہے اب دیکھیں آپ میرے دونوں ہاتھ میں کتنا فرک ہے یہ دیکھیں دونوں ہاتھ میں کتنا فرک ہے کیونکہ کیونکہ جس میں ہم نے سکرب کیا تھا وہ اسکن بھی بہت جیدے سوفٹ ہو گئی ہے پہلے بات تو اور اس کا کلر بھی بہت جیدے فیر ہو گئی اور آپ دیکھیں یہ میرا ہاتھ کتنا ڈل ہے اور یہ دیکھیں کتنا فیر لگ رہا ہے تو یہ بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا نوس کا ہے جو آج میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کی انوائٹننگ کا تو ٹرائی کیجئے گا اور کیسا لگا وہ میرے ساتھ جرور شیئر کیجئے گا اور لائک سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مد بھولیے گا تینکیو ایوریون